اسلام علیکم آئی بی ٹیک چینل کی جنب سے خوش آمدید ناظرین ہم آپ کے لئے ایک ایسی ویڈیو لے کے آئے ہیں جو آپ کو بہت بڑے نقصان سے بچانے کے لئے بہت کارامد ویڈیو ہے ویڈیو سے فائدہ بٹھانے کے لئے پیڈیو کو اینڈ تک دیکھیں یہ ہم نے ایک ہارڈسک خراب ہو گئی ہے کیمرہ کے دی بی آر میں اس کا ڈیٹا بہت امپورٹڈ ہے اس کا ڈیٹا بہت ضروری ہے لیکن یہ ڈیمیج ہو گئی ہے اب ہم اس کا ڈیٹا کیسے نکالیں گے اسی کے لئے یہ ویڈیو بنائی گیا آج میں نے ایک جیسی مارکیٹ سے دو ہارڈسک لینے جیسی میرے پاس پہلی ڈیمیج ہارڈسک ہے سیم اسی کمپنی کی اسی موڈل کی ہم نے دوسری ہارڈسک لینے ہیں سیم مارکیٹ سے پھر ان پر نشانیاں لگا لینے ہیں ان پر نشانی لگا لینے، کہ الحنس ی اپسêر ڈیم وci بھی ٹھیک ان کییم ہے اور وہ وہ کہاں made up up به Tomzubula سرکٹ پہ نشانی لگانی ہے اور ہر ڈسک پہ کھنا لگانی ہے سرکٹ پہ دوسری سیٹ پہ پھر پلیٹ ، اس پہ نشانی لگانی ہے کیونکبہ چیک دو سرکٹ پہ کھنز کھیک کریں گے ٹھیک کھنسا خراب ہے کھنسا ہارڈسک تھیک ہوا لیکن اس کا مشارہ کرنی ہے ہم پہلے سب سے پہلے اسی کو لیں گے یہ ہم نے سرکٹ کھول لیا سرکٹ کو اوپر بھی نہیں آنے لگی بھی یہ ٹھیک سرکٹ ہے جو ہاتھ میں یہ ٹھیک ہے اب دوسرا سرکٹ کھول لیں گے پی سی بی تاکہ میں بھی شاید یہ پی سی بی خراب ہو یہ دوسرا سرکٹ کھول لیا ہم نے سرکٹ کھول لیا پہلی اس کے ابھی ہم اس کو چینج کریں گے یہ ایک ٹھیک ہے خراب ہے یہ جو خراب ہارڈ ڈسک ہے اس کے اوپر ٹھیک والا سرکٹ لگائیں گے یہ اوکے سرکٹ ہے اس کو لگائیں گے خراب ہارڈ ڈسک ہے اس کو ہم اس کے اوپر فٹ کریں گے سکریو سارے ٹائٹ کرنے تاکہ اس میں جو ہے جمپنگ جو ہے اس کی جو ٹھیک بیٹھے اس میں کنیکٹیوٹی اچھی ہو اس میں موٹر کی ہے کنیکٹیوٹی چار پوائنٹس کے ہیں گولڈن آپ کو سٹپ نظر آ رہی ہوگی اس میں چار پوائنٹس ہیں وہاں پہ آپ نے سکریو بلکل ٹائٹ کرنے اور بیلنس میں ٹائٹ کرنے ان بیلنس نہیں کرنے کہیں سے تھوڑا کہیں سے زیادہ ایسا نہیں کرنا بلکل بیلنس میں کریں گے سارے پوائنٹ کنیکٹ ہو جیں گے اس کو ہم لگا کے چیک کریں گے دی وی آر میں تو آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں اگر ہارڈ ڈسک کا ایسا مسئلہ ہو کہ ہارڈ ڈسک کا اپنے ڈیٹا نکالنا ہو تو آپ جس چیز میں آپ یوز کر رہے ہیں ہارڈ ڈسک آپ اسی چیز میں اس کا ڈیٹا لیں گے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ میں نے کیمرے کے ڈی وی آر میں سے ہارڈ ڈسک نکال لیا تو میں اس کو کمپیوٹر میں لگا کے اپنا ڈیٹا نکال لوں گا ایسا نہیں ہوگا اس کو آپ نے دوبارہ اسی میں لگانا کیونکہ ان کا فارمیٹ جو ہوتا ہے کمپیوٹر کا فارمیٹ اور ہوتا ہے اور دوسری اپلائنسز جو ہیں جن میں ہارڈ ڈسک بگرہ ڈیوز ہوتی ہیں ان کا فارمیٹ اور ہوتا ہے جب فارمیٹ میچ نہیں کرے گا تو پھر ڈیٹا نہیں نکلے گا جب ڈیٹا نہیں نکلے گا تو ہمیں فارمیٹ کرنی پڑے گی کمپیوٹر ایسی ہارڈسک جو ڈی وی آر میں سے نکال کے ہم کمپیوٹر میں لگا رہے ہیں اگر وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرے گی تو اس کو فارمیٹ کرنی پڑے گی یعنی کہ فارمیٹ ری سیٹ جیسے فیکٹری ری سیٹ ہوتا ہے ڈیٹا ری سیٹ کرنا پڑتا ہے اگر وہ کر دیں گے پھر تو فائدہ نہیں ہوگا پھر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے ڈی وی آر کی ہارڈسک ہے تو پھر اس کو ڈی وی آر میں ڈیٹا نکال رہا ہے اس میں یو ایس بی لگ جاتی یو ایس بی پورٹ بنی ہوتی ہیں دو ایک میں ماؤس یوز کرتے ہیں اور دوسرے میں وہ یوز کرتے ہیں ابھی میں لگا کے آپ کو باقی تفصیل بعد میں بتاتا ہوں یہی سے بتاؤں گا آپ کو ساری تفصیل اب یہ میں نے ہارڈسک لگا لیا اس میں اور یہ اب میں اس کے نیکٹر کر رہا ہوں پاور پاور دے رہا ہوں پاور دینے کے بعد ہم چیک کریں گے اب یہ ہارڈسک لگا چل پڑی ہے ہرکیسی ویڈیو کار رہی ہے ہرکیسی ویڈیو بھی آ رہی ہے دیکھیں جی نو ویڈیو اس میں کوئی ڈیٹا نہیں آیا مطلب کہ ہمیں سرکٹ چینج کرنے کا فائدہ نہیں ہوا اب ہم کیا کریں گے اس کو کھولیں گے دوبارہ نکال لیں گے اس میں جو اس کی ہارڈیں ہیں جو ڈسک ہیں اس کے اندر پلیٹس بنیویا سٹیل کی اب ہم ان کو چینج کریں گے اب ہم ان کو چینج کریں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے اس کو دوبارہ سے ہم اپنا ڈیٹا جو گم ہوا ہے وہ ڈیٹا وہ نکال سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے محلے میں باردہ تو ہی تھی ٹی وی چوری ہو گیا تھا ہم سائےوں کا نا تو اس کے لیے بہت ضروری تھی کہ اس کی جو ہے ریکارڈنگ نکالنی اس وجہ سے میں نے ہارڈ خرید دیا بزار سے سیم اسی ڈیزائن میں اسی موڈل میں اب ہم اس کا سرکٹ کھول رہے ہیں سرکٹ کھولنے کے بعد ان کے اوپر نشانیاں تو لگی ہوئی ہیں یہ ٹھیک ہے سرکٹ یہ خراب سرکٹ ہے یہ ڈسک کی سائیڈ ہے سرکٹ کا تو ہمیں پتہ نہیں کہ سرکٹ ٹھیک ہے اب ہم پتہ چل گئے کہ سرکٹ اس کا ٹھیک ہی ہوگا اس کے ساتھ ہم اس کو ٹھیک سرکٹ اس ٹھیک سرکٹ کو پر رکھتیں گے اب ہم کیا اس کی چینج کریں گے پلیٹیں چینج کریں گے ایسا تو بتاتا چلوں کہ بعد بہین سے شروع کر رہا ہوں اگر آپ نے کمپیوٹر سے کرنا ہے تو پھر آپ کمپیوٹر کی ہارڈ کا اگر آپ نے نکالا تو پھر آپ اس کو کمپیوٹر میں نکالیں گے ڈی وی آر میں نہیں نکالیں گے اگر ڈی وی آر کا ڈیٹا نکالیں گے تو وہ پھر کمپیوٹر میں ہارڈ نہیں لگائیں گے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد ہم اس کو جیسے ہم چینج کریں گے اس کا جب موڈل اے کی ہے اس میں ہے یہ ہارڈ ڈیسک 1TB کی ہے اور ایک پانسو جی بھی کی ہے یہ بہت آسانی سے ڈیٹا نکل جاتا ہے ایسے اگر ڈیٹا نکلوانا ہو تو ہم اپنے ہارڈ ڈیسک ادھر آل روڈ پر یا پیس سینٹر لے کے جاتے ہیں ادھر وہ ڈیٹا تو نکال دیتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ موٹ لیتے ہیں ایک ایک ہارڈ کا ڈیٹا نکالنے کے لئے وہ تیس چالیس ہزار تک وہ ڈیمانڈ کر دیتے ہیں جو بہت زیادہ ہے لیکن یہ ایک آسان سلوشن ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہی اپنی ہارڈ ڈیسک کا ڈیٹا نکال اگر زیادہ ضروری ہے تو ڈیٹا نکال سکتے ہیں اب یہ میں نے سرکٹ ان کو دوبارہ اپنی جگہ پر لگا دی ہیں کہ اب ہمیں یہ کور پلیٹیں کھولیں گے اس میں سے ہارڈ چینج کریں گے یہ جی اب دونوں پہلے والی ہارڈ میں لیا ہوں میں ان کو دونوں سے سرکٹ بھی ٹھیک ہیں ہارڈیں بھی جو ٹھیک ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے جو خراب اور اس کے پر کراس کا نشان ہے ہر چیز کو پہلے جگہ پہ لے آئے گا اب میں صرف ان کی ہارڈ چینج کروں گے یہ دیکھ رہے ہیں سیم اے کی موڈل ہے کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے جیک بھی رہا ہر چیز بلکل ایک چیز ہے اب ہم یہ سائیڈ کی پلیٹیں کھولیں گے میں نے کراس لگایا ہے جو خراب ہے اس پر کراس لگایا ہے جو ٹھیک ہے اس پر کچھ سکریو رہ رہے تھے میں ریچیک کریں کوئی مس نہ ہو جائے کوئی سلپ نہ ہو جائے یہ ٹھیک والی ہارڈ ہے اور وہ دوسری خراب والی ہارڈ ہے اب اس کی ہم نے یہ پلیٹیں کھولیں گے پلیٹ کو کھولنا بہت احتیاط کے ساتھ کھولنا ہے کہیں سے ڈیمی نہ ہو اس کے پر ہاتھ ہاں لگے ہارڈ کے اوپر کیونکہ یہ نیو ہے اس کا میں رسک نہیں لے سکتا ابھی تو اس میں پیمنٹ بھر کے آیا ہوں اب ان کو کھولیں گے سیم پلیٹیں ہیں ان میں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں میری ہر ویڈیو آپ کے لیے جو ہے گھریلو چیزیں ہوتی ہیں ان کے جو خراب ہو جاتے ہیں ان کو ہم گھر میں ہی کیسے ریپیر کر سکتے ہیں بغیر کسی مکینک کے پاس لے جائے میں بہت ہلپ فول ویڈیو بناتا ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو پر لائک بھی کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچیں اور اگر آپ کوئی مسئلہ درپیش ہے گھر میں کسی اور چیز پر اپلائنسز کا یا کسی اور چیز کا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کومنٹ کر کے میں آپ کو اس کا سلوشن بتاؤں گا یا اگر میرے پاس ایک چیز ہوگی تو میں اس پر ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں گا کیسے ہم اس چیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کا کون سا پارٹ خراب ہوا ہوگا آپ مجھے تفصیل سے بتا سکتے ہیں کومنٹ کر کے اس کے لئے میرے چینل سبکرائب کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جس چینل سبکرائب ہوگا تو ہمارا رابطہ رہے گا اپس میں یہ جی اس کے بھی کمپلیٹ کر لیا سکریو کھول لیا سارے اب اس کی جو پیککنگ میں کھولتا ہوں اس میں چپکی ہوئی ہے گرم ہونے کے وجہ سے یہ اس کی سیلیں اگر آباز میں چپک جاتی ہیں اب یہ اس کے اوپر جو ہے لگے میں سکریو لگے میں ان کو کھول لگا ہارٹ دسک کے اوپر باری باری سارے سکریو کھول لوں گا ان میں سکریو دیکھنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی لوج نہیں رکھنا اور سب کو جب ٹائٹ کرنا ہے تو بیلنس میں ٹائٹ کرنا ہے ایک برابر سب کو ٹائٹ کرنا ہے بھی فرق نہیں ہونا چاہیے ان میں سکریو بھی کافی زیادہ اس پہ لگے میں دوسری پہ ہلانکہ تھوڑے سکریو لگے گا تین سکریو لگے گا وہ بھی بیلنس میں ایک لائن میں لگیں گے فکر ان بیلنس نہ ہوگا اگر ان بیلنس ہوگی تو پھر یہ وائر کی نہیں کرے گا اس کے میں سارے سکریو کھول گیا اب یہ پلیٹیں میں چینج کروں گا آپس میں یہ ہیڈ کو سائٹ پہ کیا ٹپ ہے اس کی جو ہوتی ہے بلکل ساتھ یہ میں نے اٹھا لیا ہاتھ لگائے بھی گیا سائٹ پہ ہاتھ لگائے اور سینٹر میں ہاتھ اس کے اوپر نہیں ہاتھ لگائے بلکل بھی یہ میں نے پلیٹیں یہ ساتھ ہی چینج کر لوں گا تاکہ کوئی بسنگ نہ ہو جائے میرے سے مسٹیک نہ ہو جائے کہ ادھر کی پلیٹ میں دوبارہ ادھری لگا دوں یہ جی ہٹیں لگ گئی ہیں اب اس کو میں چیک کر کے ٹپوں کو دوبارہ پھر اوپر لگا دوں گا یہ سکری ہو سکرا اس پہ میں ساری سکری لگا ہوں جو خراب تھی تاکہ کسی قسم کی کوئی مسنگ کوئی کلتی کی گنجائش باقی نہ رہے یہ بہت اچھا ایک مینویل سا طریقہ ہے سوفٹوئر میں جا کے وہ پرچیز کریں یہ سوفٹوئر پرچیز کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں پرچیزنگ پہ آ جاتی چیز بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ایک آپ کا ڈیٹا سییو نہیں ہوتا اگر آپ کا پرسنل ڈیٹا ہے وہ آپ کوئی بھی سوفٹوئر یوز کرتے ہیں ریکاور کرنے کے لئے تو وہ آپ کا ڈیٹا سییو نہیں ہوتا وہ پہلے کمپنی کے پاس ویب سائٹ پہ جاتا ہے ڈیٹا جو پھر آپ پھر وہ آپ کو ڈیٹا دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈیٹا ایسی ڈیریکٹ ہی آپ کی طرف ڈیٹا آئے گا یہ مینویل یہ چیز بہت ٹھیک ہے اور یہ جتنا ضروری ڈیٹا ہوگا اتنا ہی آپ کے لئے زیادہ قیمتی ہوگا کہ آپ کو اتنی ہی اس کی زیادہ قیمت دینی پڑے گی کوئی بھی جیتنے بھی ڈیٹا ریکووری ہیں یا ڈیٹا سیور ہیں یا ایسے پھر آپ مینویلی جا کے ڈیٹا نکل باتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہائی کاؤسٹ ہوتی ان کی وہ تو مو مانگی کیمت مانگتے ہیں کفیر سینٹر چلے جائیں وہ تو بس وہ تو آپ کی پوزیشن دیکھیں گے آپ کی ڈرسنگ کیسی آپ کی اس پوزیشن میں اسی حساب سے آپ کو ریڈ لگائیں گے اور مینو ایسے ہی ہار راڈ پہ ہے ڈیٹا نکلی نہ نکلے آپ کو صحیح ہے، ایک دم ٹھیک تھا وہ ریڈ بتا دیں گے ہم جی اتنا پیسہ لیں گے اگر آپ نے ہار ڈیسکن کے ہاتھ میں تھما دیئے تو اپنے دیٹا پھر وہ آپ کی مجبوری بنجے گی کہ آپ نے ڈیٹا نکلوانے ہی نکلوانے ہی نکلوانے ہی نکلوانے ہی نکلوانے جس کے خراب تھی اس کے اگر پلیٹ یہ ٹھیک ہوگی ہارڈ تو پھر میں اس کو یوز کر لوں گا دوبارہ ریوائنڈ یہ ہوجائے گی اور اس کی ہارڈ کو سیو کر لوں گا اگر اس کی ہارڈ دوبارہ خراب ہوتے پھر اس کی ادھر سے نکال گے جب ڈال لوں گا ڈسک یہ میں نے آپ کو محفوظ کر لیا ہے اس میں جو ٹھیک والی ہارڈ اس میں لگا دی ہے ڈسک جس میں کراس لگا گا اوپر پلیٹ کے اوپر اب اس کو ہم دوبارہ پھر ادھر لگا کے چیک کریں گے جیسے ہی چیک کریں گے تو پیدا چل جے گا میرا تجربہ کامیاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ ہنڈرڈ پرسینٹ کامیاب ہوگا کیونکہ ہر چیز خراب نہیں ڈسک تو خراب ہوتی نہیں ہے ڈسک میں ڈیٹا سیو ہوتا ہے وہ خراب نہیں ہوتی کبھی بھی ہمیشہ سرکٹ خراب ہوتا ہے اس کی ٹپ خراب ہوتی ہے موٹر خراب ہوتی ہے موٹر کا اس کی ٹھیک ہے میں نے چیک کیا تھا کہ اس کی موٹر ٹھیک ہے برک کر رہی ہے تھوڑی سی اس میں ہے وائبریشنس ہی بتاتی ہے اس کی گونج بتاتی ہے کہ جی موٹر اس کی چل رہی ہے ٹھیک ہے اگر پھر بھی کام نہ کریں تو پھر اس کی ٹپ بھی چینج کر کے دیکھے جا سکتی ہے ٹپ چینج کرنا کیجا ضرورت تو نہیں پڑے گی کیونکہ زیادہ تار اس کے لئے جو پی سی بھی سرکٹ ہے اسی میں پرابلم منتی ہے میں ہر ویڈیو آپ کے لئے بہت فائدہ مند لے کے آتا ہوں ہیلپ فل ہوتی ہے مکمل یہ کچھ ہے سکریو ریچیک کر رہا ہوں کہ کوئی لوز نہ رہے جے اس میں سے اگر لوز رہے جگو تو اس میں دس جائے گی دس جائے گی تو پھر یہ فیل ہو جگی بلکل نہ کارا ہو جگی کی ٹپ بھی خراب ہو جگی اس کی جو پلیٹ ہے اس کو دس سے بھی محفوظ رکھنا تو اس کے سارے بیلنس میں اس کے سکریو ٹائٹ کر رہا ہوتے ہیں تاکہ کہ اس سے کوئی فاصلہ رہنا جائے دس جائے گی تو ہارڈ ڈس تو بلکل ختم ہو جائے گی یہ جی آپ چیک کرتے ہیں یہ جی آپ دیکھ رہے ہیں اوپر ڈیڈ کلر کا نشان ہے کارنر ریکارڈنگ کا کارنر یہ جی ہماری ڈسک نے یہ کامیاب ہو گئے ہیں یہ جہاں جہاں پر بلو کلر کا جو لائنے ہیں وہاں پر ریکارڈنگ ہے اس میں ریکارڈنگ سیو ہے اور یہ میں نے موشن پر لگائی بھی اس کی ریکارڈنگ جتنے دیر آگے کوئی حرکت ہوگی تو پھر یہ تنے دیر ریکارڈنگ کرے یہ جی بائک نکال ہے یہ کمپلیٹلی طور پی ٹھیک ہے اب اس کی میں جب دیکھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی